بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے مسائل ہیں ہم ان مسائل پر بھی گفتگو کرتے ہیں آج کا جو ہمارا پروگرام باتوں سے خوشبو آئے میں موضوع ہے وہ ہے طلبہ میں مطالعاتی شوق کی کمی اس کی وجوہات اور ان کا حل یعنی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں تلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اور ان کا حل کس طرح ہم تلاش کر سکتے ہیں اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے آج ہم نے کیونکہ ہمارا پروگرام جو آج کا ہے طلبہ میں مطالعے کی کمی کے والے سے یعنی کہ ہمارے جو طالب علم ہیں وہ پڑھائی سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں آہ چیف لائبریرین یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسیز لاہور صوفی محمد اسلام صاحب کو چونکہ لائبریرین ہے ایک وقت تھا ناظرین کے لائبریری میں لوگ اپنا جو فارگ ٹائم ہوتا تھا وہ لائبریرین میں جا کے بکس پڑھتے تھے اپنا مطالعہ کرتے تھے لیکن آج کے دور میں اگر کسی کے پاس فری ٹائم بھی ہوتا ہے تو لائبریری کا رخ نہیں کرتا اس کی کیا وجہ ہوتا ہے اس حفالے سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے علامہ صاحب زیادہ تار منظور مرتضائی صاحب میں سب سے پہلے ان کو خشامدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے طلبہ جو ہیں یا نوجوان ہیں یہ ہمارے معاشرے میں ایک ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اگر کوئی بھی قوم چاہتی ہے کہ ہم ترقی کریں تو اس کو اپنے جو نوجوان ہیں جو طالب علم ہیں ان کو بہتر طریقے سے تعلیم اور ان کی تربیت کا خیال کرنا بڑے گا کیونکہ نوجوان جو ہیں یہ کسی بھی ملک کی ترقی سماجی ہو یا چاہے اقتصادی ترقی ہو یا سیاسی ہو کوئی بھی مدلک کسی بھی میدان میں نوجوان اپنا کردار ادا کرتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک ہماری قوم ترقی کرے تو ہم اپنے نوجوانوں کی بہتر طریقے سے ان کو تعلیم بھی دیں گے اور تربیت بھی کریں گے تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے لیکن آج ہم بات کریں گے تعلیم کی کہ کیوں تعلیم مطالعے کی دوری مطالعے سے دوری طلبہ میں کس وجہ سے ہے تو سبی صاحب میں سب سے پہلے آپ سے سوال کروں گا کہ طلبہ میں جو مطالعاتی عدم دلچسپی ایس کی وجوہات کیا ہے اور ان کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں شکریہ منیر صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ جو سیشن ہے ماشاءاللہ بڑی اہمیت کا حمل ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے موضوع ہے بڑا خوبصورت ہے اس حوالے سے کہ ہم نوجوانوں کے بارے میں سوچتے ہیں ان کی تربیت کے بارے میں ان کی تعلیم و تربیت ان کی جو ذہنی نشون ہوا ہے اس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں کمرس بھی اور سارے باتیں کریں گے بات ہم شروع کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل کرو بلکل ایسی ہے اب انسان کی سب سے پہلے جو تربیت گاہ ہے ٹریننگ جو سینٹر ہے وہ ماں کی گود ہے بلکل ایسی ہے جو بچہ ماں کی گود میں چیزیں سیکھتا ہے جی جی وہ اس کا بنیادی اور فنڈامینٹل اور ابتدائی آپ کہہ لیں بلکل اس کی تربیت ہے اس کا لیسن ہے اس کی ٹریننگ ہے جی جی اس کے بعد بچے کا جو نیکسٹ سیشن ہے وہ پری سکولنگ ہے یا سکولنگ ہے جی جی اس میں بچہ جاتا ہے اس میں بھی اس کی ماشاءاللہ ٹیچر حضات اپنے اپنے سلیبس کے مطابق اپنے اپنے محول کے مطابق اسی ٹریننگ کرتے ہیں اس کے بعد بچہ پراپر ون کلاس میں ٹو اس کے بعد جو میڈل کلاس میں گیا اس کے بعد میٹر کیا میٹر کے بعد ایف ایسی چلا گیا ایف ایسی کے اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں چلا گیا جی جی اب ہم سٹیپ سٹیپ بای سٹیپ بات کریں گے کہ جب بچہ سکول میں جاتا ہے تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں مختلف ایڈوکیشن سسٹم راج ہیں گورمنٹ کا اپنا ایک ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کے بعد پرائیوٹ کیمبریج ہے آکسفورڈ ہے اور ہمارے اور بی سسٹم بہت کافی چل رہے ہیں تو ایک دور لگی ہے ایڈوکیشن میں حاصل کرنے میں بچوں کو آگے لے کے جانے میں ہمارے ماں باب کی بھی بچوں کی بھی ہمارے معاشرے کی بھی کہ ہمارا بچہ جو آگے نکل جائے اس کو اتنے مارکس مل جائیں اس کی پرسنٹیج اس کا جی پی اے اسی جی پی اے اس کا ایوریج جو بھی سسرہ ہے ایڈوکیشن کا وہ اچھے سے اچھا ہو اور اس کی جو آگے اس کے سیشن ہے وہ آسان ہو جائیں اس کی ایڈمیشن آہ کالج میں اس کا جو ایڈمیشن ہے وہ آسان ہو جائے ہم ایک دور میں لگے اور اس دور میں ہم نے وہی آہ کنسٹیٹ اسی کو کرنا ہے کہ جو آہ وہاں سکول میں اس کا سلیبس ہے ٹیچر بھی باؤنڈ ہے کہ میں نے یہ سلیبس جو ہے ایک مقررہ مدد کرنا ہے بچے کو بھی ایک ذہنی ٹینشن لگی ہوئی ہے اور جاتے ہوئے بچے کو سکول سے اب سب لوگ واقف ہیں کہ جب بچہ گھر آتا ہے تو اس کو ایک لمبیس لسٹ بنا دی جاتی ہے کہ یہ آپ نے ہونور کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے صبح آپ نے یہ کر کے آنا ہے بچے کو ایک سرکل میں لے آئیں گے اسی طرح یہ سسرا چلتا چلتا کالوری میں جائے گا یونسٹری میں جائے گا یونسٹری کے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی ایک باؤنڈ ہے کہ پرنس لیبس کو کور کرنے میں جی 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 ہمارے ہاں ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ بچے کو ہم نے ایک مائنڈ ہمارا سیٹ ہے کہ بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو ڈاکٹر بنانا ہے اس کے لیے یہ لائن ہے اس کو یہ لائن اڈاپٹ کرنی ہے بلکل صحیح ہے تو اس ریس میں اس دور میں ہم بچے کی جو ایکسٹر سرگرمیاں ہیں وہ بھول گئے ہیں بلکل صحیح ہے اب دیکھ لیں ہمارے ہاں جو آج کل سالگیرہ عام طور پر سب سے جو بیسک چھوٹا سا فنکشن ہے جو ہر گھر میں ہوتا ہے کہ ہم بچے کو جب کوئی گفت دیتے ہیں تو اس میں ایسی چیز دیں گے مسار کے طور پر اس کو کوئی آٹوکار لے آئیں گے آٹو موبائل کو چیز لے دیں گے موبائل لے دیں گے اس کو کھلونا لے دیں گے اور کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ پسٹل لے دیا اب دیکھیں ہماری اپنی جو ہے نا یہ نگلیجنسی ہے کتا ہی ہے کہ بچے کو ہم نے رائٹ ٹریک سے غلص رسٹے پر لے ہے بچے کی یہ نشون جو ابتدائی نشون وہاں ہے اس میں بچہ جو ہے ناکام ہو گیا اسی طرح سے جب وہ اسی میں جائے گا کالی میں جائے گا تو اس کی جو پہلی ٹریننگ ہے جو ہم نے کر رہی ہوئی ہے اس کو گھر میں کال سکول میں اس کے تحت وہ لیبری میں نہیں جائے گا اگر جائے گا بھی تو وہ سلیبس کی ٹیکس بوکس کی ریفنس بوکس کی جی جی وہ اپروش کرے گا اس کے علاوہ اس کو لٹیچر ادو ادب اسلامک سٹیڈی یہ سارا جانا نالج یہ نہیں اس کو اپیل کرے گا کہ میں ہاں میرا یا سلیبس ہے میں اس کو کور کرنا میں نے تو ایک اس کا ایک خوف لگا ہوا ہے کہ میجے یہ سلیبس کور کرنا جبکہ ہماری ذمہ داری ہے والدین کی ہمارے بطور معاشرہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو ہم آہ بچپن سے لے کے لڑکپن اس کے پاس جب وہ آہ آہ شعور میں جاتا ہے تو اس میں اس کی ٹریننگ کی جائے کہ اس کو آہ اچھی اسی کتابوں کتابوں کے مطالعہ کروایا جائے یعنی کہ اس ہم ہول دیا ہے ہاں لیبرینی کا ڈیزٹ کر رہا ہے جائے جی جی آہ اس میں ٹیچر جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ان ٹیچر بھی انوال ہے اس کسور میں کہ وہ بچے کا سٹیڈی ریڈنگ ہے بٹس وہ نہیں کرے سکے اللہ کہ ٹیچر بھی باؤنڈ ہے کہ وہ اس نے جو ایک سلی بس کو کور کرنا ہے وہ بھی باؤنڈ ہے اس فریم آہ سیکمسٹانسز میں جی جی کہ وہ اس کو کور کرے گا سلی بس کو سلی بس پورا کرے گا بچے کی ایکسٹر جو کرکلل ایکٹیوٹیز ہے اس کو ہم مونیٹر نہیں کر رہے آہ اسی طرح سے مطلب ہی کہ ہمارے جو والدین کی طرف سے یہ نگلیجنسی ہے معاشرے کی طرف سے ہے اور اداروں کی طرف سے ہے مطلب ہی کہ ہماری دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو لیبریری سیٹ اپ ہے وہ بہت کام ہے آہ حکومتی سطح پہ تو آہ کالجز میں یونسٹریز میں لیبریری ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ جو جو پبلک لیبریز ہیں وہ نہیں ہے کمیونٹی سینٹرز میں جو لیبریز ہوتی ہیں جو ہمارے محلے کلی سکول کی ایون سکول کی لیبریز جو نا وہ فنکشن نہیں ہے بالکل نہیں ہے تو اس کو فنکشن کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ بچے کا ایک آہ مائن سیٹ ہو ہمارا بھی ہماری بھی ذمہ داری ہے ٹیچز کی بھی ہے اوورال معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بچے کو رائٹ ٹرائٹ میں لگے جائیں ملکل صحیح ہے اچھا علامہ صاحب آپ بتائیں کہ قرآن مجید اور حدیث ہماری کس طرح رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم مطالعے کے شوق کو نوجوانوں میں مزید بہتر کر سکیں کہ ان کو مطالعے کا شوق پیدا ہو جائیں قرآن مجید اور حدیث پاک ہماری کس طرح رہنمائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مصطفی صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں تعلیم اور مطالعے کے حوالے سے ہمارے لئے کیا رہنمائی موجود ہے دیکھیں اسلام وہ دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے جہاں دوسری اخلاقی سماجی اور معاشرتی ضروریات کی اہمیت کو اجادر کیا ہے وہاں تعلیم جو کہ اس معاشرے کا بہت بڑا اور بنیادی اور اہم جوز ہے اس کی افادیت اور اس کی اہمیت پر بھی اسلام نے بڑا کہنے کے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اور بڑی جانفشانی کے ساتھ اس کی ترقیل کی ہے اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت پر اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو وحی الہی کہلا کر قرآن پاک کا حصہ بنا اس کلام کا آغاز ہی اس لفظ سے ہوتا ہے کہ اقرآ کہ آپ پڑھئے اور یوں کہہ لیجئے کہ اسلامی تعلیمات اور اسلام کے اندر یعنی قرآن و حدیث کے اندر جو سب سے پہلا سبق ہے وہ سبق ہی پڑھنے کا ہے یعنی کہ پہلی وہی اقرآ کے مطلب جو نازلی تھی جی بلکل بلکل اور بہلا سبق ہی پڑھنے کا ہے کیونکہ بغیر تعلیم کے بغیر پڑھنے کے آپ کسی بھی معاشرے کے اندر کسی بھی شعبے کے اندر آگے بڑی نہیں سکتے آپ کی ترقی آپ کی بلندی آپ کی پرواز سارا کچھ اس کا انحصار ہے آپ کی تعلیم پر یہ ایک بنیاد ہے جو آپ کو آپ کے رستے پر آپ کی منزل پر پہنچنے کے لیے اور آپ کے منزل کے رستے پر چلنے کے لیے یہ ممید و معامل ثابت ہوتی ہے اسلام کا آغاز اقرآ سے ہوا اقرآ بسم ربک اللہ خلق پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سادی زندگی میں تعلیم کو کتنا اہم سمجھا اور تعلیم کی اہمیت کو کتنا اجاگر کیا اور میں اگر ہم تھوڑا سا قرآن پاک پر یہ گوھر کر لیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ اللہ تعالی کا کلام اور اللہ کا حکم ہے اور یہ تو بات سمجھی سمجھائی ہے کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے کلام پر اگر اس کائنات میں کوئی سب سے زیادہ عمل کر سکتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جب اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہے کہ آپ پڑھیں تو پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ سرکار علیہ السلام اس حکم کو اپنی عملی زندگی کے اندر نہ لے کر آتے تو یقیناً آقا علیہ السلام کی ساری زندگی تعلیم و تربیت کا ہی مجموعہ ہے اور بھار کیف آپ دیکھئے غزوہ بدر کے موقع پر جب ستر کفار اس میں مارے گئے اور ستر ہی کفار اس میں قید کر لیے گئے تو جب قید کر کے ان کو واپسی مدینہ شریف لے آیا گیا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے اس پر مشرع کیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ ان قیدیوں کے ساتھ اب کیا کرنا ہے غالباً باہر کیف حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ نے ارز کی کہ یا رسول اللہ ان کو قتل کر دی تھی تاکہ یہ پہلی جنگ تھی اور کفار پر ہماری حیبت اور ایک روپ پڑے گا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے مشرع ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان سے فدیہ لے کر یعنی جرمانہ لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے دو فائدے ہوں گے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے فدیہ کی مت میں جو ہمارے پاس رقم آئے گی اس سے ہم اپنی جنگی قوت مضبوط کریں گے اسلحہ خریدیں گے جنگ خریدیں گے دوسرا یہ کہ ایک طرح سے ہمارا ان پر احسان بھی رہے گا کہ ہم نے ان کو جنگ کے دوران پکڑا تھا اور اس کے بعد ہم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کی جان بخشی کر دی ہے یہ فیصلہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر صحابہ اکرام کے درمیان یہ بات ہوئی کہ اب ان قیدیوں کا فدیہ کون ادا کرے گا اب اس میں یہ تھا کہ ظاہری بات رشتہ داریاں بھی تھیں کسی نے کہا جی اس فنان آدمی کا فدیہ میرے ذمہ ہے فنان آدمی کا فدیہ میرے ذمہ ہے کرتے کرتے جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے یہ تو سرکار الاسلام نے فرمایا کہ ردو علیہ ابھی میرے باپ کو میرے طرف لٹا دو چچے کو باپ کا مذہب چچہ بھی اس میں استعمال کیا گیا اس وقت سرکار الاسلام نے کچھ ایسے لوگ بچ گئے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے ٹیکس ادا نہیں کر سکتے تھے تو ان کی رہائی کا کیا طریقے کار ہوگا تو سرکار الاسلام نے فرمایا کہ تم میں ہر کوئی مسلمانوں کے دس دس بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دے یہی تمہاری طرف سے فدیہ ہے ہم تمہیں آزاد کر دیں گے یعنی کہ تعلیم کا جو اسلام نے فدیہ کے طور پر یعنی کہ تعلیم دے دیں اور فدیہ آپ کا ادا ہو جائے گا جنگی کہتی پوری دنیا کے اندر کوئی اس کو نہیں چھوڑتا لیکن سرکار الاسلام نے یہ تعلیم کی اہمیت ہی بیان کی ہے ہم بریک کے بعد ملتے ہیں باقی سوار انچالا بریک پوری دنیا کے اندر کوئی اس کو نہیں چھوڑتا تیسر اور محفوظ ترین سرویس شادہ سیٹس ہر سیٹ کے سامنے ڈی ویڈی کی سہولت اپنی پسند کی تلاوتے قرآن پاک سندار شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈراما اور مووی دیکھیں پورلوٹ سپرز زکی ڈائیو بس سرویس کے ساتھ زکی برادرز کے سرویس ٹائمز قسور سے زیسلام آباد 12 فویلی روزانہ 3 تائم پہلا طائم سبح 9 بچ کل تیس منٹ پر دوسرا ٹائم دپہ ہر 11 بجے تیسرا ٹائم رات 9 بچ کل تیس منٹ پر قسور سے ساحیوال روزانہ 3 تائم پہلا ٹائم سبح 8 بجے دوسرا ٹائم دپہ ہر 12 بجے تیسرا ٹائم شام 4 بجے قسور سے فیصلبا بار روزانہ دو ٹائم پہلا ٹائم صبح آٹھ بجے دوسرا ٹائم ایک بچ کر پنتالیس منٹ پر دپہر میں قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح آٹھ بجے قصور سے ملتان صبح ساتھ بجے دوسرا ٹائم دپہر اڑھائی بجے قصور سے بہاول اگر چشتیاں روزانہ صبح سالہ ساتھ بجے دپہر ڈیل بجے اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر دس منٹ بعد سرویس چاری ہے آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بوکنگ کروائیں فون نمبر 0300946590 زیکی برادرز ڈائیو بس سرویس شہباستان روڈ کشمیر چوک قصور جنب بھی پرستی ہے طلبہ کی بہاروں کو بلکم بیک ناظرین ناظرین بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ طلبہ میں جو مطالعہ کی شوق جو مطالعہ کا ذوق و شوق ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اس سوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اچھا صبح صاحب آپ بتائیں کہ مطالعہ کی زوق کی کمی کیا یہ مسائل کی وجہ سے ہے یعنی کہ معاشی مسائل کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے یا اس طرح کی کوئی مسائل کی وجہ سے مطالعہ کی زوق میں کمی ہوتی جا رہی ہے یا معاشرتی گراؤڑ کا اس میں عمل دخل ہے اگر ایسا ہے تو حکومت وقت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے ہاں بلکل بہت اچھا کوئشن ہے یہ بلکل انڈسٹور چیز ہے کہ ہمارے جو پاکستان میں غربت کی وجہ سے بچے بہت سارے بچے پرسنٹیج ہے بہت زیادہ پرسنٹیج ہے کہ بچے سکول نہیں جا پا رہے کیونکہ ان کے والدین کا ذریعہ معاشت جو ہے وہ رکاوٹ بنتا ہے بچوں کی اسے تعلیم و تربیت میں ایڈوکیشن میں تو یہ معاشی مسائل تو ہیں بلکل صحیح ہے کیونکہ یہ ہر معاشرے میں کاؤنٹ کرتی ہیں چیزیں بلکل صحیح ہے کیونکہ اگر انسان خوش حال ہے تو ظاہر ہے وہ ایڈوکیشن بھی لے گا اس کی نشنوا بھی ہوگی اس کی سرگرمی ہے ایڈوکیشنل تعلیمی غیر تعلیم ساری چیزیں چلیں گے ساتھ ساتھ یہ تو مسائل اپنی جگہ بھی ہے اوورال بھی ہمارے پاکستان میں جو غربت کے لیول ہے اس کی وجہ سے ہمارے سکولنگ بچوں میں بہت کم ہے یہ اس میں ہے دوسرا اپنے بات کی معاشرتی گراوٹ معاشرتی گراوٹ یہ ہے یہ متعلیاتی ذوق کے نہ ہونے کی وجہ سے معاشرتی گراوٹ پیدا ہوتی ہے اگر ایک بچہ جو ہے دیکھیں ہمارے ہر جگہ پہ یہ سسٹم موجود ہے چاہے وہ ہمارے اسٹرن ہو ویسٹرن ہو پاکستان ہو برطانی ایڈیا ہو ہر جگہ پہ ہے کہ جو بچہ لرنڈ ہوگا لرنر ہوگا سیکھنے والا ہوگا لیبری میں پڑھنے والا ہوگا اس میں ریڈنگ حیبٹس ہوں گی اس کی جو گریپ ہے اپنے سبجیکٹ پہ اپنی ایریا پہ بڑی مضبوط ہو جائے ہیں اور اس کا جو ڈیورشن ہے مائنڈ کی وہ زیادہ چینج نہیں ہوگی وہ بے راہ روی کے شکار نہیں ہوگا اس کی اپنی لائن لینکھ ہوگی اس پہ وہ جائے گا پڑھے گا ریڈنگ کرے گا اس کی حیبٹس اس کو غلط رستے بھی جانے نہیں دیں گے بیسے بھی آپ کو پتا ہے کہ علم ایک ایسا زیور ہے جو انسان کی ہر طرح سے نشون ماہ کرتا ہے تربیتی ٹریننگ درٹا ہے اب آپ نے یہ بھی کہا کہ حکومت کا ایک کردار اس میں کیا ہے بلکل سے حکومت جو کر رہی ہے ہمارے انڈ سے ہم اس کو بھی پورا فیتر نہیں اٹھا رہے ہیں ہمارے ہر کالوجز میں ہر یونیورسٹی میں لیبریزی موجود ہیں کتب خانے موجود ہیں بلکہ پنجاب یونیورسٹی میں ہنڈر پلس ڈپارمنٹس ہیں اور ہر ایک کی اپنی ڈپارمنٹل لیبریڈی ہے پھر ایک سینٹر لیبریڈی ہے ہماری یونیورسٹی آف ویٹرنری اینویل سینسیز میں چار لیبریڈیز ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم یونیورسٹی لیبریڈ پہ گورنمنٹ لیبریڈ پہ جو کام ہو رہے ہیں ہم ان کو آگے بطور معاشرہ اس کو کیری بھی نہیں کر سکتے میں اس میں روکیسٹ کروں گا اس چینل کے وساطس سے کہ ہماری جو لوکر گورنمنٹس ہیں ڈسٹرک لیبریڈ پہ وہ اس میں آگے ہیں گورنمنٹ کا سینٹر گورنمنٹ کا پنجاب گورنمنٹ کا ہاتھ بٹائیں سکول لیبریڈیز کو فنکشنل کریں تاکہ بچوں کا جو آئی سے کچھ تیچ چالیس سال پہلے کا جو ایک محول تھا جب بچوں کے اسمبلی ہوا کرتی تھی اس میں ارامہ اکبال کی مجھے پتا ہے کہ وہ لبی آتی ہے دوا بن کے بڑی خوبصورت ایک نظم ہے قومی ترانہ ہوتا تھا پھر بزمی عدب ہوا کرتی تھی تقریری اور تحریری مقابلے ہوا کرتے تھے ڈیبیٹ ہوا کرتے یہ ساری چیزیں جو ہے نا سکول سطح پہ لوکل گورنمنٹ یہ ضرور کروا سکتی ہے پہلے تھیں اب نہیں ہے اب ہیں لیکن وہ کم ہوگی ہیں کم ہوگی ہیں اس کی وجہ جو میں نے پہلے بیان کی نا ہماری ایک ریس لگی یا دور لگی کہ میرے بچہ ڈاکٹر بنے گا میرے بچہ انجینئر بنے گا اما اس طرف نہیں آ رہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا نعوز بلہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہے اگر بچہ اسلامیک سٹیڈی کی کتاب حدیث کی پڑے گا تو ہم دیکھیں بچے آپ نے سلیپرز کی کتابیں پڑھ لی ہیں بلکہ ہم اتنا سوچتے ہیں اتنی ہماری سوچ کی منفی چلے گئی ہے تو پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ جو جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو آگے آنا چاہیے دیکھیں ہمارے دسٹرک لیول پہ آئی تنگ کہ ہر سال یہ جو سیوریج کا نظام ہے بنتا ہے گلیاں بنتی ہیں ہر جگہ ایک بجٹ کی ایک بڑی امانٹ جو آنا رقم اس پہ خرچ ہوتی ہے اگر اس بجٹ میں لیبریریز کے قیام کچھ نہ کچھ حصہ رکھ لیا جائے ہمارے جو ٹانٹ میٹیز ہیں یونین کاؤنسٹ ہیں اس لیول پہ کچھ نہ کچھ لیبریز کو تو خانے بنا دیا جائیں تو اس میں ہمارا جو گورنمنٹ کا جو ایک شولڈر ہے کافی سٹرانگ ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا بلکل صحیح علامہ سب آپ بتاہیں کہ دینی اور دنیاوی علم حاصل کرنے والے طلبہ میں جو متعلق اور ذوق ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں یعنی جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جو دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان میں سے زیادہ جو متعلق جن میں شوق اور ذوق ہے اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے جی مصفحی صاحب اس سوالے سے میں ایک گزارش کروں گا کہ دیکھیں جتنے بھی مسائل ابھی مجھ سے قبل صوفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے بیان کیے جو کہ آپ بقائدہ شعبے سے وابسہ ہیں ان کے مسائل کو زیادہ اچھے سدامتے ہیں تو جتنے بھی مسائل مجھ سے قبل انہوں نے بیان کیے ہیں ان مسائل اس کے ہوں یا وہ سکول سکولیجز وغیرہ کے ان شعبہ جات سے متعلقہ لوگ ہوں دونوں شعبوں کے طلبہ اس سے متاثر ضرور ہوئے ہیں اب اتنا ضرور ہے کہ ہمارے جتنے بھی دینی مزارس ہیں ان کے طلبہ کا عام طور پر یہی ان کا نتیجہ یا ان کا آخر یہی ہوتا ہے کہ جو ہی اپنی تعلیم کو مکمل کرتے ہیں انہوں نے اپنے کسی مسجد کے اندر خدمات سارا انجام دینی ہے یا کسی مدرسے کو انہوں نے ہون کرنا ہے یہ ان کا ایک عام طور پر اکثر یہ طریقہ کار ہوتا ہے اب اس شعبے میں آ کر ایک دوسرے لفظوں میں کہہ لے گی مجبوری بن جاتی ہے مطالعہ کرنا اب اس کو جمعہ کا خطبہ دینا ہے تو یقیناً وہ دو گھنٹے پڑے گا تو ہی وہ خطبہ دے سکے گا اس کے علاوہ پھر لوگوں کا مسائل پوچھنے کا ایک رجحان ہے جو علماء کے ساتھ ہی مطالعہ کا ظاہری بات ہے تو اس سلسلے میں بھی بعض دفعہ مجبوری بن جاتی ہے مطالعہ کرنا مجبوراً کرنا پڑتا ہے مطالعہ اور اسی طرح جو علماء مدرسہ چلا رہے ہیں یا مدرسے میں شعبے درس نامی مغیرہ کی کتب پڑھا رہے ہیں تو ذاری بات ان کو تو بغیر مطالعہ کے وہ نہیں پڑھا سکتے اور مطالعہ ان کے لئے بڑا لازمی ہے تو اس میں اس شعبے میں دینی شعبے کے اندر مطالعہ کا ذوق پھر بھی کسی حد تک موجود ہے اور آپ اس کو ذوق نہ کہیں یا یہ کہہ لیجئے کہ مطالعہ تقریباً موجود ہے ضرورت آپ کو ذوق کے تہت آتا ہے یا ضرورت کے تہت آتا ہے یا مجبوری کے تہت آتا ہے یہ کلک چیز ہے لیکن قدر بہتر مطالعہ کی پوزیشن ہے دینی طلابہ کی اب دوسری طرف جب ہم سکول کی طرف کالیجز کی طرف یونیورسٹیز کی طرف جاتے ہیں تو ان طبقات میں بھی ایک محدود طبقہ ہے جو ابھی تک مطالعہ کا ذوق رکھتا ہے یا جن کا مطالعہ ابھی تک رزانہ کی بنیاد پر چلتا ہے یعنی جو لوگ صحافت کے شعبے سے منصرح ہو گئے وہ ظاہری بات سٹڈی کرتے ہیں مضالعہ کرتے ہیں جو لوگ شعبے تدریز سے وابست ہیں وہ کالیجز میں پڑھاتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو ان کا ظاہری بات ہے ایک مطالعہ کے ساتھ ایک شغف جو ہے وہ رہتا ہے اپنے کام کالت کے سلسلے میں اب ان کے علاوہ جو دیگر شعب آجات میں لوگ چلے جاتے ہیں کوئی پلیس میں چلا گیا کوئی آرمی میں چلا گیا کوئی ڈاکٹر بن گیا یا اور اس طرح تو پھر وہاں جا کر مطالعہ جو ہے وہ بلکل اپنی آخری سانسوں پر آ جاتا ہے اور پھر بہت کم لوگ ہیں کہ جو اپنی فیلڈ کے الگ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مطالعے کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ہمارے اس زمانے میں ہمارے ذہن بٹ گئے ہیں بہت ساری چیزوں نے ہماری توجہ اپنی طرف کر لی ہے آپ سوشل میڈیا پر آجیں تو سوشل میڈیا کے اندر مزید اتنی برانچز بن چکی ہیں کہاں کہاں لوگ کس کس طرح سے مصروف ہو گئے ہیں اور وہ کتابوں سے دلچسٹی وہ کتابوں کا شغف اور وہ مطالعہ کا ذوق وہ آجسہ 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 وہ مرگ بسمل کی طرح ہوتا جا رہے ہیں بہرکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہم سب کو اس کی توفیق آجسہ سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل ہر نوچوان کے پاس ٹرچ موبائل ہے اور اس سوشل میڈیا کے دور میں اور آنے والا جو جدید سائبر دور ہے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ جو حالیہ صدی ہے اس میں حصول علم اور متعلیاتی زوج میں کوئی پیشرفت آپ کو نظر آ رہی ہے اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے ہاں اس میں کیونکہ طبی طاہر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دور ہے یہ دیجٹل ایج ہے ہماری اس کے آگے اس سے بھی جو ایڈوانسمنٹ ہوگی وہ شاید ہم تو اس کا صور بھی نہیں کر سکتے اور اس دور میں جو آنے والے دور میں جو ریڈنگ ہیبرٹس ہیں آپ اس پریزنٹ دور کی بات کر لیں ہر سٹورنٹ کے پاس یہ موبائل موجود ہے اور موبائل کے اندر انٹرنیشنل ویب سائٹس موجود ہیں پاکستان کی لیبریز کی ویب سائٹس موجود ہیں آن لائن لیبریز موجود ہیں فل ٹیکس بکس موجود ہیں اسلام ایک سینٹرز کی جو حدیث کی کتابیں ہیں حدیث کے جو دار علوم بڑے بڑے دار علوم سارے آن لائن موجود ہیں فل ٹیکس موجود ہیں لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہماری پرورٹیز کیا ہے بچوں کی جو پرورٹیز کیا ہے کیا وہ اس طرف آ رہے ہیں آپ اس کے ڈیٹا کلپکیشن نکال کے دیکھ لیجئے گورنمنٹ کو اس طرف سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے بچے ہیں ہمارے سٹوڈن ایج کے ہیں ان کی جو سرچنگ ہے وہ اس کو منیٹر کرنا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ یہ بچہ اس کی مائن کس طرف چاہ رہا ہے اس کی ذہنی نشون کیسے چل رہی ہے یعنی کہ سوچل میڈیا کو پوزٹیو یوز کر رہا ہے یا نیکٹو اس کی منیٹرنگ بہت ضروری ہے جو کسی لیول پر ہونی چاہیے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اور جو آنے والا دور ہے اس میں آپ اندازہ کریں کہ ہم تو ابھی بہت ساری چیزیں اس میں آ رہی ہے موبائل بھی آ رہی ہے سپیس موبائل بھی آ رہا ہے سپیس ساری سکرین بھی ہر چیز جو دیجٹل ہو رہی ہے اس میں جو آ رہی ہے اس میں بھی ظاہر ہے ہماری مجبوری ہے جانا ہمارے بچوں کی ہماری نسل آنے والے نسل کی اب اس ایج میں جو بچہ سوشل میڈیا کو پوسٹیو یوز کر رہا ہے آنے والے دور کبھی فیس کرے گا اس کو کمپیٹ بھی کرے گا اس میں آگے جائے گا بھی لیکن جو آج ہم بچے ہمارے جو ویب سائٹ پہ والگر چیزیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ پھر آگے مقابلہ نہیں کر سنگ لیکن یہ کہ گورنمنٹ کے طرف سے سائبر جو ویب سرچنگ ہے سائبر ایکٹیوٹیز جو ہے وہ کنٹول ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بچے ان کا فیوچر برائیٹ ہو ان کی ریٹنگ ہیبر مضبوط ہو جائیں یہ ہماری جو نا دیجٹل ایج میں ہمارے کتب خانوں نے اس کا بہت زیادہ اچھا فیدہ استعمال کیا ہے اور فل ٹیکس ہماری بکس مجود ہیں انٹرنیشنل بکس مجود ہیں ہر ادھارے کی مجود ہیں لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے بچوں کی پروٹیز کیا ہے ہمارے والدین کا چیک نہیں ہے ہمارے گورنمنٹ کا چیک نہیں ہے تو ہمارے جو ہائر ایجوکیشن کے جو آدار ہیں اچی سی یا دوسرے جتنے بھی ہیں ان کو اس طرف کی تھوڑی سی مونیٹرنگ مونیٹرنگ کی طرف سے فکر مات ہونا چاہیے کنٹرول ہو سکے سوفی صاحب یہ بھی ہے نوجوان جب آپ بیٹا ہے یا بیٹی یا نوجوان اس کے بعد آپ تچ مبائل دے دیتے ہیں تو آپ اس کو بھی تھوڑا نبور کریں کہ وہ کیا سرچ کر رہے ہے اس میں ماباب کا بھی تو ہے نا اس میں دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا اپنی پیدا اس میں بہت ساری چیزیں ہماری اپنی بھی کتائیاں ہیں مطلب یہ کہ ہمارا بچہ جب ہم بچے کو موبائل لے کے دے رہے ہماری سوچ ہونی چاہیے بچے نے موبائل کس یوز کے لیے لینا ہے اس کا ٹائم ہونا چاہیے بچے کا کہ اگر بچہ سکول میں ہے اس کو تو موبائل نہیں لینا چاہیے اگر کالجیز یونیسٹی لیول کا سٹورنٹ ہے اس کے ٹائم ڈیویجن ہونے چاہیے کہ بیٹا یہ موبائل جو ہے اس وقت یہ چیز سرچ کرنی ہے تو یہ ساری چیز کنٹرول ہو سکتی والدین کے طرف سے بھی حکومتی حداروں کے طرف ناظر ایک بریک ہے بریک کے بار ملتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ جو ہمارے سوال رہے گئے انشاءاللہ وہ بھی ہم کر گئے جن ناظر ترس 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 برگرز کی فقریہ پیش کش بزنس کلاس دائیو ایکس پیش پیش پرس سکون واہ آرام دے تیز تر اور محفوظ رینج سرویس شادہ سیٹ ہر سیٹ کے سامنے ڈی وی ڈی سہولت اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک سندار شریف سنے یا اپنی پسند کا ڈراما اور مووی دیکھیں پرلو سفر زکی ڈائیو بس سرویس کے سار سرکی برادرز کے سرویس ٹائم قصور سے سلام آباد روزانہ تین ٹائم پہلا ٹائم سبح نو بچ تیس منٹ پر دوسرا ٹائم دوپہ گیارہ بجے تیسرا ٹائم رات نو بچ تیس منٹ پر قصور سے ساحی بال روزانہ تین ٹائم پہلا ٹائم سبح آٹ بجے دوسرا ٹائم دوپہ بارہ بجے تیسرا ٹائم شام چار بجے قصور سے پیس لاباد روزانہ دو ٹائم پہلا ٹائم سبح آٹ بجے دوسرا ٹائم ایک بچ کر پنت آلیس منٹ پر دوپہ میں قصور سے سیال کوٹ روزانہ سبح آٹ بجے قصور سے ملتان سبح سات بجے دوسرا ٹائم دوپہ ہے آٹ بجے قصور سے بہاول اگر چشتیاں روزانہ سبح سال سات بجے دوپہ ہے ڈیر بجے اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر دس منٹ باز سرویس چاری ہے آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں پان نمبر 0300 9465 990 زیکی برادرز ڈائیو بس سیویس شہباستان روڈ کشمیر چاک کسور جنب بی ترستی ہے طلبہ کی بہار کو ناظرین ناظرین بریکس پہلے ہیں مغفتو کو کہا رہے تھے کہ طلبہ میں مطالعہ کا ذوق ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اسے والے سے ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے مہمان ہم نے ان سے سوال کی ہے ہمیں آخری سوال کروں گا علامہ سب آپ بتائیں کہ دینی مدارس ہیں یہ مطالعہ کا ذوق نوجوانوں میں مزید اُبارنے کے لئے ان کو شوق پیدا کرنے کے لئے کس طرح خدمات سرنجاب دے رہے ہیں جی چونکہ آپ کا سوال صرف دینی مدارس کے مطالقہ ہے تو دیکھیں کئی طریقوں سے اور کئی طرح سے مطالعہ کے ذوق کو بھر قرار رکھنے کے لئے اور طلابہ میں مطالعہ کا ذوق پڑھانے کے لئے کام کیے جا رہے ہیں کچھ مدارس پہ بڑی سندیدگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں مثلا آپ دیکھ لیجئے کہ اکثر مدارس کے اندر جہاں پر نماز کے بعد ڈیڑھ سے دو گھنٹے تک کی کلاس ہوتی ہیں ہر مدارس کے اندر اور جتنے بھی اچھے تعلیمی مدارس ہیں اب اس کلاس کے اندر صرف ایک استاذ بیٹھیں گے اور وہ استاذ پڑھائیں گے کچھ نہیں بس استاذ بیٹھ جائیں گے اور اس کلاس کا نام بھی مطالعہ ہے کہ مطالعہ کی کلاس میں بیٹھ ہے اور وہاں کچھ نہیں پڑھا جاتا صرف طلبہ اپنے نسابی اور غیر نسابی جو قطب ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں اپنی مرضی سے جو مطالعہ کرنا چاہئے بھلے وہ اپنے صبح کی کلاس کا جو سباق ہیں ان کو دوہرائیں ان کو یاد کریں یا وہ یاد کر چکے ہیں تو اس کے علاوہ جس کتاب کا بھی مضالعہ کرنا چاہئے وہ مطالعہ کرتے ہیں تو بقائدہ ان کو فورس کیا جاتا ہے اور پھر ان کی حاضری لگائی جاتی ہے اور اگر کوئی طالب بن غیر حاضر ہوں تو اس پر جو بھی ان کی پنشمنٹ بنتی ہے جو بگر ہوتی ہے وہ ان کو دی جاتی ہے تاکہ یہ چکے ان طلابہ کا ابھی آغاز ہے اور یہ مادر علمی میں بیٹھیں تو یہاں جو تربیت ہو جائے گی یہاں جو عادت بن جائے گی وہ عادت پھر ان کی دیر تک باقی رہے گی اور ان کی زندگی میں اس عادت کا اس کے ساتھ جب ہم سلیبس کی طرف دیکھتے ہیں یہ تو غیر نصابی کتب کا مطالعہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارا سلیبس ہے درست نظامی کا آپ تنظیم المدارس کا سلیبس دیکھ لی جئے دیگر مدارس جو بورڈ بن چکے ہیں آپ ان کے سلیبس کو دیکھ پڑھ سلامی کے آخری سال میں آتا ہے تو اس میں بھی اس کو پہلے اصول تحقیق پڑھائی جاتے ہیں جس میں تحقیق کرنے کے طریقے اصول اور کیا اس کا میتھرڈ بغیرہ ہوتا ہے اور کس اسلوب سے آپ نے تحریر بغیرہ کرنی ہے تو تحقیق اور تحریر کے اصول پر کتاب پڑھائی جاتی ہے بک پڑھا کے اس کے بعد پھر بورڈ ان سے ستر یا اسی صفحہ کا بقاعدہ مقالہ لکھنے کو دیا جاتا ہے اور اس کے ایک کتاب کی حصیت ہوتی ہے اس کے بقاعدہ نمرنگ ہوتی ہے تو اس طالب کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے مضمون کو اپنے عنوان کو منتخب کرتا ہے اور اس عنوان کے تحت پھر وہ مواد جمع کرتا ہے مختلف لائبریریز میں جاتا ہے مختلف جگہوں سے وہ مواد کرتا کر کے اور اپنے اس مقالے کو پورا کر کے وہ پھر اس کو جمع کرواتا ہے پھر اس ساتھ پاس فیل کے جو بھی اس کے ماغ سانے ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ آخری بات یہ ہے کہ کئی بڑے مداریز میں آپ لہور وزر کر لی جیئے کراچی اور بڑے شہروں کے اندر جو نام بر ادارے ان اداروں میں بقاعدہ آج بھی لائبریلیز موجود ہیں جو کہ ایک مقصوص ٹائم میں طلبہ کے لیے کھولی جاتی ہیں جن میں طلبہ آتے ہیں اپنی مقالجات دیکھتے ہیں اور اپنی سٹیڈی کرتے ہیں تلوی سے کے اندر ایک بڑا اچھا ور کیا جا رہا ہے کہ طلبہ مطالعے کے ذوق کو بحال رکھا جائے اور ان کے ذوق کو مر رہنا جائے جی ناظرین یہ تھا ہمارے آج کا پروگرم جس میں ہم نے طلبہ میں موجود جو مطالعے کی کمی ہے اور جو دن بہ دن ہمارے نوجوان طالب علم تلیم سے دور ہوتے جارے ہیں اور آج کل جو سوشل میڈیا کا غلط اسمال بھی ہو رہا ہے پر فوکس کرتے ہیں اور تلیم کو بہتر بنانا چاہتے تو ہم موبائل کے ذریعے اپنی تلیم کو بہتر بنا سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ سنا خطنے مصطفی موجود ہیں جی مبشر بھائی آپ ناتے رسول مقبول صلی اللہ موسیقی 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 خوشبوت ہے دو عالم میں تری موسیقی اے گول کی دار کسم سے بیان ہو کسم سے بیان ہو تیرے اوصاف حمید تجھ ساتھ کوئی آیا ہے نہ آئے قدر میں تجھ ساتھ کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا دیتا ہے گواہی یہی آلم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی آلم کا جریدہ ہے خیرات مجھے مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدہ مانے دریگا آیا ہوں تیرے در پہ بدہ مانے دریگا مزمر تیری تکلید میں آئے آلم کی بنائی مزمر تیری تکلید میں آلم کی بنائی میرا تکلید یہی ایمان ہے یہی میرا کی دار اور مقصد ممائیں کہ یوں دور تکلید 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 یوں دور تاہب میں حریب نبوی سے سہرہ سہرہ میں ہو جس طرح کوئی شاخ بری نہ تکلید تکلید دور مشاءاللہ بہت محمد مباشر مبارک صاحب انشاءاللہ اگر پروگرام آپ سے ایک نئے ٹوپک پر گفتگو کریں گے دعا میں یاد رکھئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جننا بھی ترستی